میں خالد صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی خددار نہیں ہے خددار نہیں ہے ہم لوگ خددار نہیں ہے آپ نے عراقیلِ قومی سمجھے کہ خددار خرار دے دیا ہے اور مجھے ہی میں تو تھا بھی نہیں ووٹنگ میں میں تو جل میں تکلیف تھی ازبطال میں تھا میں اور میں جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی دروازے بنتے میں تو ووٹ جائے ہی نہیں اور آپ نے مجھے خددار خرار دے دیا اب دوں گا اب دوں گا کل تک تمہارے ساتھ تھا خددار اب ان کے ساتھ ہوئے جو خددار تھے تم نے جنرل بازوہ کو ہٹانے کی روشی تھی میں کبھائی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا تمہیں جنرل بازوہ کو ہٹانے والا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں اگر بتا دیا تو قیامت آ سہی چپ بیٹھا ہوں چپ تمہیں در نہیں ہوں جو ٹیویزم پہ آگے راچ کھولتا بھی رہے تمہاری تر نہیں ہوں جو چٹھییں لے رہا لے رہا کے جھوٹے خد چاری خد دکھاتا رہے چاری خد ہے وہ پرانکو چاری خد ہے لکھایا جیے وہ خد آسر صاحب سے اور شامیر مطوریشید پہ شامیر چپ مہتو چپ رہنے دو چپ چپ رہنے دو چپ اور تم بھی چپ تم نے فوج پہ بغاوت کرنے نہیں کوشش کی تم نے کوشش کی کہ ایک کور کمانڈر کو سامنے لاتے تم آنے کو چپ کرنا دو آنے بھائی میں کرنا دو ہٹا کے دو تمہارا پاپ رہتا ہے تمہارا پاپ بھی ہٹا کے جاتا ہے ہٹاو کر لو کوشش اور جو ڈینٹس بیٹھ ہوئے نا ڈینٹس ایوانی صدر میں ڈینٹس اس کو بلے زیادہ این کرنے چھوڑ دے اور اٹسی دے اکرمان چاہری کرنے چھوڑ دے اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور کہ جس کی ہم سیاست کو برا کہتے رہے جس کیلئے ہم برا فلا کہتے رہے کہ یہ فارغ فارغ آدمی ہے فارغ آدمی ہے سیاست کی صرف سے بڑی بیواری آسی والی زرداری یہ آسی والی زرداری نہیں یہ آسی والی بیداری بن کے سامنے آئے اب یہ مت کہہ دینا میں اسے ساتھ ملا ہوں خدا حافظ